جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آج یہاں کراچی پہنچا ہوں اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو کل آپ کا معلوم ہے کہ میں آنٹان صاحب کراچی میں تشریف دارے ہیں اور ایک تاریخی جلسہ جو ہے وہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے محمود مولوی صاحب کا الیکشن بھی ہے اور پھر باقی جو یہاں پہ ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی ہوں گی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت طریقہ انصاف کے واحد وفاقی جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جس پہ کراچی کے لوگوں کا دل بھی جس کے ساتھ دھڑکتا ہے اور جو ٹرائبل ایریاز میں ہماری جو قوائلی عراقوں کے لوگ ہیں ان کا دل بھی طریقہ انصاف کے ساتھ دھڑکتا ہے گوادر ہو یا لاہور ہو وہ گلگت بلتستان ہو یا میرپور ازاد کشمیر ہو مظفر آباد ہو تمام جگہوں کے اوپر اگر ایک جماعت اور ایک لیڈر جس کی آواز کے اوپر کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنی آواز میں لاتے ہیں وہ لیڈر جس کے ایک اشارے کے اوپر پاکستان میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں وہ عمران خان ہیں اور اس وقت اگر کوئی سیاسی یکجہتی کی پاکستان کے اندر کوئی لاوت ہے تو عمران خان ہے اور پاکستان جو ہے اس کا اگر کوئی شہر پاکستان کی تمام جو پاپولیشن ہے پاکستان کی تمام عبادی کو ایک ریپیزنٹ کرتا ہے وہ کراچی کا شہر ہے اور اس لئے کہ لیمنان خان کا یہاں پہ جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ تاریخی جلسہ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ کراچی کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا ہوگا جو قبل انشاءاللہ آپ یہاں پر دیکھیں گے آپ سے کچھ دیر کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ سماعت کرے گی شہباز گل صاحب کے کیس کا شہباز گل اس وقت ایک استارہ بن گئے ہیں طریقہ انصاف کے ساتھ جو زیادیاں ہو رہی ہیں اس کا اور جتنی ظلم انہوں نے ساہا ہے جس قسم کا ان کے اوپر تشدد کیا گیا جس طریقے سے انہیں قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا اس کی مثال ملنا مشکل ہے شہباز گل نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اس سے پہلے فضل الرحمان نے ایسی بات نہ کہی ہو خواجہ آصف نے نہ کہی ہو نواز شریف نے نہ کہی ہو مریم نواز نے نہ کہی ہو ٹیپٹن سفدر نے نہ کہی ہو آیاز صادق نے نہ کہی ہو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریاست کا جو ایک ٹوکا ہے جو ریاست کا وزیر کی اوپر گرا ہے تمام لوگ جو ہیں وہ سائیڈ پہ کھڑے مسکر آ رہے ہیں اور بلکہ لمبے لمبے لیکچر دے رہے ہیں خواجہ آصف جیسا دو نمبر وزیر دفعہ ہمیں اب لیکچر دے رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑی زہدی ہو گئی ہے یہ وہی خواجہ آصف ہے جو کہتا تھا کہ پاکستان کی فوج نے ہماری بوٹیاں نوچ کے کھا لی ہیں یہ اس کی جو تقریر آپ سنیں خواجہ آصف کی اس میں ذرا سے بھی شرم ہو تو کم از کم بولنا تو بند کر رہے ہیں لیکن آج وہی بیٹھا ہوا ہمیں لیکچر دے رہا ہے اور جس طرح سے پھر شہباز گلد کو کے ساتھ یہ کیس بنایا گیا اور ایک پوری طریقہ انصاف کو انٹی فوج ثابت کرنے کی مہم ایک جو چلائی گئی رنہ سناوللہ خواجہ آصف اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کے مقابلے پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے پاکستان کو اس وقت صرف دو ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی جہتی کی علامت ہے ایک پاکستان طریقہ انصاف جو پاکستان کی وفاقی جو نویت ہے پاکستان کا جو فیڈرلزم ہے اس کی ریپیزنٹیشن اگر کوئی کرتی ہے پاکستان کی وفاقی نویت کی کوئی اس وقت ریپیزنٹیشن کرتی ہے تو وہ طریقہ انصاف اور عمران خان کرتے ہیں اور دوسرا ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کا زامن ہے وہ پاک فوج ہے اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا صرف نون لکھ کے فائدے میں پی ڈی ایم کے فائدے میں آصف زداری کے فائدے میں تو ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو کیا نہیں ہو آپ نے دیکھا حمزہ شباز یہاں پہ تشریف لائے انہوں نے آکے وزارتِ آلہ کا کلمدان سنبھالا اس کے بعد عرب روپے کے مقدمے میں وہ یہاں پہ ملوث ہے لیکن حمزہ شباز جو ہی یہاں پہ ان کی وزارتِ آلہ ختم ہوئی وہ اپنے ابائی گھر تشریف لے گئے اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کا ایک پیٹرن ہے جس طرح کبھی منگولوں نے حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر اور دنیا میں وہ آتے تھے یہاں پہ حملے کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے واپس چلے جاتے تھے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا خاندان آتا ہے حملے کرتا ہے پاکستان کے اوپر لوٹ مار کرتا ہے اور جو ہی یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں یہ پیٹرن ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے اور اس پیٹرن کو توڑنے کی ضرورت ہے اور اس کو توڑ اگر کوئی سکتا ہے تو وہ طریقہ انصاف توڑ سکتی ہے اور اب طریقہ انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں یہ تو جناب کل تو وزیر دفاع نے حد ہی کر دی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے طریقہ انصاف وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے کوئی اقل والا آدمی جس میں ذرا سی بھی اقل ہو کیا وہ ایسی بات کرے گا؟ لیکن یہ میں سمجھنا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں ہے جو سلوک کیا گیا شباز گل کے ساتھ جو ٹورچر کیا گیا اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنا کام ہے کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ ٹورچر کی حمایت نہیں کر سکتا اور اس کے اوپر اس وقت ایک عالمی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ٹورچر کے خلاف اور خصوصا جو کسٹڈی میں ٹورچر ہے ان کے اوپر ایک عالمی رد عمل ہے اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے اب سے کچھ دیر کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس سنیں گی تو مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی جو جیل کے ڈاکٹرز نے بنائی اور جیل کے ڈاکٹرز نے وہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈش ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورٹ بننا چاہیے اور وہ میڈیکل بورٹ بننا چاہیے جس کے اوپر شہواز گیل صاحب کو ان کے خاندان کو بھی اور پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن کو بھی کانفیڈنس ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک صرف ہمارا اب نقطہ نظر سے میڈیکل بورٹ بننا چاہیے انڈیپینڈنٹ بورٹ بننا چاہیے جس کے اوپر دونوں فریقین کو اعتماد ہو کہ یہ جو ریپورٹ دیں گے وہ صحیح ہوگی اور جس طریقے سے جالی میڈیکل ریپورٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انتہائی قابل مضمت ہے انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورٹ بنے وہ دیکھے کہ شہواز گیل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس کی ریپورٹ کے بعد ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے جو شہواز گیل کے اوپر تشدد میں ملوث ہیں اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو ڈی آئی جی کو ان کو عدالت طلب کریں ان کے اوپر تفتیش شروع کی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جن کی کسٹڈی میں جو شہواز گیل تھا پہلی رات کو تھا اور کن لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کی اگر یہ تفتیش نہیں ہوتی تو یہ پاکستان میں ہر شخص ولہ ریبل ہے کسی بھی شخص کو اٹھا کے جو جانا اس کے اوپر تشدد کرنا ایک معمول کی بات بن جائے گی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس تفتیش کو یہاں پہ چھوڑ دیں کہ آگے چلیں جی اب تو اس کے اوپر جو ہے وہ آگیا ہے کہ اسے سانس کی بیماری ہے آدھی رات کو جو جیل قوانین ہیں بڑے واضح ہیں جیل قوانین یہ ہیں کہ پانچ مجھے کے بعد مجرمان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی رات کو اسلام آباد پولیس آدھی رات کو وہاں پہ پہ پہنچی رینجرز کو وہاں پہ بلایا گیا ایک پورا سٹینڈ آف کریٹ کیا گیا شہواز گل کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے سکریچر کے اوپر ڈال کے جس طرح سے پولیس لے کے گئی اس کی ویڈیوز اب موجود اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کی حالت کیا تھی کیونکہ ان کو جو پرابلم ہے وہ دمیں کی پرابلم ہے اور جب بھی آپ اس طرح کی ایک سلیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے جب بھی ایک اس طرح کیلات میں رکھیں گے تو آپ کا جن لوگوں کو اللہ تمام لوگوں کو صحت دے پر جن لوگوں کو دمہ ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایس تھما جو ہے وہ اگریویٹ کر جاتا ہے اور وہی شہواز کے ساتھ ہوا اس کا سانس جو ہے وہ لینے میں تکلیف اور ابھی پیڈ میڈیکل جو ابھی آیا ہے ہمارا یہاں پہ پیمز نے جو اسلام آباد کا ہسپیٹل ہے اس نے بھی یہ بات اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کی جو ریسپریٹری ہے ان کا جو سانس لینا ہے وہ اس وقت اشوار ہے اس کو ابزرویشن میں جو ہے وہ رکھا جائے لیکن جس طریقے سے رات کو ان کو ایک زبردستی لائیا گیا وہ ایک اور وائلیشن ہے قانون کی اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت ہے لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہباز گل سے نہیں کرنے دی گئیں تو اُٹ کو کس نے رکھا ملاقاتوں میں کون گیا تھا عمر ایوب جو فارمر منسٹر ہیں اس کے بعد علی عوان جو ایمین نے ہیں اس کے بعد جو ہماری ڈاکٹر ملکہ بخاری جو سٹینڈنگ کمیٹی اون لاؤ کی چیئرمن تھی اس کے بعد ہمارے دیگر ایمین نے رائے اکٹرم اور باقی لوگ سارے جو وہاں پہ گئے ان کو روک دیا گیا ان کے لائرز کو ملنے نہیں دیا جیا کل سے آج صبح آج اپلیکیشن ڈالنی پڑی ہے کہ ان کے لائرز کو تو ان سے ملنے دیں ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیں ایک بندہ بیمار ہے اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں پھر رات کو ایک اور واقعہ ہوا ہے جو میں میڈیا کے تبسط سے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں آدھی رات کو جب مراد سعید جو ہیں وہ تھے شہباز گل کے پاس موجود تھے ان کے گھر کے باہر مشین گن لے کے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر آئے اتفاق سے اس وقت جو ان کے ایک دوست جو تھے فیصل امین وہ قریب تھے انہوں نے ان کو فون کیا فیصل جو ہے انہوں نے ان کے گھر پہ پہنچے اور وہ موٹر سائیکل والے وہاں سے فرار ہوئے مشین گن کے ساتھ اور وہ کہاں داخل ہوئے وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے کسی پولیس چوکی میں ان کو نہیں روکا گیا وہ صدر ہاؤس وزیراعظم ہاؤس سے گزرتے ہوئے اپنی گنز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ غائب ہوئے اب میں یہ سمجھتا ہوں اس کی پولیس میں ریپورٹ جو ہے وہ مراد نے کر رہے ہیں اور فوری طور کے اوپر ایک جو کیمرہ ہے اس کی ریپورٹ آنی چاہیے سامنے اور پتہ لگنا چاہیے کہ یہ لوگ جو مراد کے گھر پہ رات کو دو بجے پہنچے یہ کون لوگ تھے ان کا ارادہ کیا تھا اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں ان کی شدید ہم جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ طریقہ انصاف کا اگلا لاعمل کیا ہوگا ہمارا اگلا لاعمل بالکل واضح ہے سترہ تاریخ کو جو پنجاب میں الیکشنز ہوئے تھے کوئی بھی اور حکومت ہوتی اخلاقی طور کی اوپر ان کو استیفہ دے دینا چاہیے تھا پچتر فیصد نشستیں ان زمنی انتخابات میں طریقہ انصاف نے جیتی تھی پچتر فیصد نشستیں جیتنے کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا یہ ایک مطالبہ جائز تھا لاکی طور کی اوپر کہ پیپل اف پنجاب ہیف سپوکن پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے پنجاب کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا اور اس کے بعد حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ڈھیٹ جو طبقہ ہے وہ پاکستان میں کرسی سے چمٹ گیا ہے کہ جس کو جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت چمٹے ہی رہے گا وہ اترے گا نہیں اور ان کو اتارنے کے لیے ہم اب ایک ملگیر تحریک میں شامد جاخل ہو چکے ہیں کراچی کا جو جلسہ ہے وہ جلسہ اسی ملگیر تحریک کا حصہ ہے یہ جو تحریک ہے یہ دس سپتمبر تک جاری رہے گی ہم سمجھتے ہیں کہ دس سپتمبر تک اس حکومت کو استیفہ دے دینا چاہیے اگر دس سپتمبر تک استیفہ نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے بات جلسوں سے آگے جائیں اور ہم نے ہر صورت اس حکومت سے الیکشن کروانا جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے یہ کہنا کہ اس لیے آپ الیکشن نہ کرائیں کہ عمران خان الیکشن دی جائے گا پھر آپ ملک میں کوئی اور نظام بنانے آپ ماشالہ لگا لیں آپ نورتھ کولیا کی طرح کوئی نظام لگا لیں لیکن آپ کو الیکشن کروانے پڑھنے ہیں اگر آپ جمہوریت رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے جو میڈیا فریڈم ڈے منایا ہے اس کے تناظر میں جو آج ہم سیمینار بھی کر رہے ہیں میڈیا کی ازادی کے حوالے سے جو میڈیا کلیم ٹاؤن ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کلیم ٹاؤن جو ہے وہ نہیں ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک موقف کے لوگوں کو بولنے اس کو ملک چھوڑنا پڑا محید پیزادہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں یا ملک چھوڑ دیں اس طرح سے جو باقی سمی ابراہیم ہیں ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا یہ تمام ایک لوگ ہیں جن کو شدید دباؤ کا سامنا ہے اور وہ اس دباؤ کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں عدلیہ سے میرے درخواست ہے کہ یہ انسانی حقوق کے معاملات ہیں دن کے اوپر گوھر کریں اور اس کے کوئی جج جو ہے جو انسانی حقوق کا تحفظ نہ کر سکے ظاہر ہے کہ یہ اس کی جوب ہی یہ ہے اس کی نوکری ہی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور اگر ہماری عدالتیں انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی تو اور کون ادارہ جو ہے وہ کرے گا لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تحریک انصاف کی جدو جہد جاری رہے گی عمران خان کی جدو جہد جو ہے وہ جاری رہے گی اور یہ جدو جہد تب تک جاری رہے گی جب تک عوام کو حکومت بنانے کا حق نہیں مل جاتا حقیقی ازادی کی جو ہمارے منزل ہیں وہ آکے رہے گی عزیز چور صاحب یہ بات کرنے پر آکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری تفصیل تو فواد چودری نے بیان کر دی ایک دو چیزوں پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا نمبر ایک یہ کہ ہمارے آپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ کو کل پھر اٹھایا گیا ہے اور یہ مسلسل دباؤ کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈر آپوزیشن کو اٹھا کے اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو مرضی یہ کر سکتے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ظلم اتنا کریں یہ جتنا پرداش کرنے کی طاقت ہو زندگی بھر مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ نے اور پیپلز پارٹی نے نہیں رہنا اقتدار میں یہاں پہ بھی تبدیلی کے حالات شروع ہوئے تو لہٰذا اتنا ہی ظلم کریں جتنا سینے کی طاقت آپ رکھتے ہیں آپ دو دن بھی جیل برداشت نہیں کر پائیں گے جب یہاں سے کوئی اس طرح کی بات کی گئی تو آپ کے اوپر بے انتیا مقدمات ہیں چوری کے مقدمات ہیں آپ کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں آپ کے اوپر چینی کی فیکٹریوں کے مقدمات ہیں پاکستان کی شگر ملک آپ نے سشتے میں بیچی اس کے مقدمات ہیں ایک پیشی کی مار ہے لیکن نجانے کیوں وہ پیشی نہیں ہوتی کسی صورت بھی لیکن ہو جائے گی تو لہٰذا میں شدید مضمت کرتا ہوں حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کی میں مضمت کرتا ہوں جس طرح سے شہباز گل کو جیل میں زد و کوب کیا جا رہا ہے جو ظلم و ستم اس کے ساتھ کیا جا رہے ہیں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو ایک طرف انصاف کے پورے نظام کا رخ موڑے ہوئے ہیں ہر وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو ہر وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان دینے میں مددگار ثابت ہو اس کی ایگزیکیشن فوراں ہوتی ہے اور میری سمجھ میں تو یہ بات آئی ہے کہ یہ جو ایمپورٹن گورنمنٹ ہے یہ کیونکہ عوام میں جانے سے ڈرتی ہے یہ عوام میں جا کے بنکباب اور برگر کھانے سے ڈرتے ہیں ووٹ کیسے مانگیں گے تو لہٰذا ان کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے کہ یہ کیونکہ ایک ناجائز طریقے سے اقتدار میں گھسے ہیں اس کو چپڑ کے بیٹھے رہیں اور جتنی سٹیٹ کی طاقت اور مشینریہ وہ اس پر لگا دیں کہ کسی طرح عمران خان کو اور ان کی جماعت کو کرش کر دیں یہ کی خام خیالی ہے عمران خان آج پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان میں قیدعظم محمد علی جنہ کے بعد اگر کوئی مقبول ترین لیڈر بنائے تو وہ عمران خان ہے آج قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان کو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ہرانا تو دور کی بات ہے یہ عمران خان کے اشرہ اشیر بھی نہیں ہے سیاسی کارڈ میں اتنے اتنے لوگ ہیں چاہے وہ فضل الرحمن ہو خود زرداری ہو نواز شریف ہو یا ان کے ہواری ہو کیونکہ یہ سارے جو بیٹھے ہیں اقتدار میں یہ سارے انہی کے ہواری ہیں جو ایک دوسرے کا پیٹ کارڈ کے پیسہ نکالنے آئے تھے جو ایک دوسرے کا گلہ پکڑ کے روڈ پہ گسیٹنا چاہتے تھے اور آج ہی عمران خان کے خوف سے کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے تو انشاءاللہ زیادہ دن جاری نہیں رہ گئی ظلم عمران خان کراچی سے آغاز کر رہے ہیں اپنے سیکنڈ فیس کا جدوجہد کا اور یہ فیصلہ کن مارکہ ہوگا جو دس سپٹیمبر فاد نے آپ کو بتایا کہ دس سپٹیمبر سے پہلے انشاءاللہ کہ آپ نے اس سے پہلے بھی آپ کی طرف سے بھی کئی دفعہ یہ بیان آیا ہے شیخ رشید کی طرف سے بھی آیا ہے کہ یہ حکومت اتنے دنوں میں چلی جائے گی یہ حکومت اتنے دنوں میں ابھی آپ نے ایک نیا ٹائم دے دیا ہے کہ اس وقت تک اگر اس وقت تک بھی نہیں جاتی تو اس وقت کیا لاحہ ملوگ اور دوسرا یہ کہ ایسا کیا ہے کہ جیسے پہلے آپ کہا کرتے تھے جب آپ گورنمنٹ میں تھے کہ جو اپوزیشن ہے وہ عدالتوں کے پیچھے چھپ رہی ہے جب عدالتوں کا سامنا نکر رہی تو آج آپ لوگ بھی تو اسی طرح سے کر رہے کہ عدالتوں سے اس لئے لے رہے جو FIA جس طرح سے طلب کر رہی وہاں آپ لوگ نہیں جا رہے تو ایسا کیوں ہے کیا ڈر کیا ہے اچھا دی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت جانے کی تاریخ تھی ہم نے دیتی تو اس کے بعد پنجاب حکومت چلی گئی پنجاب حکومت جو ہے ابھی تک تقریباً اسی فیصد جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر جو حکومت ہے وہ تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ حکومت ہے یہ اسلام آباد کی جو حکومت ہے اس کے جانے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہم کل چاہے سارا اسلام آباد پورا چاروں پودر سے کیپی ہے ادھر سے جو ہے وہ پنجاب ہے ہم اسلام آباد کو چاروں طرح سے بلوک کر لیں یہ بچارے تو کھیں سوائے پھر ہیلیکاپٹر بھی آ جا سکیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے ہم الیکشن چاہتے ہیں بغیر فساد کے اگر فساد کر کے آپ نے پاکستان میں پولٹیکل چیج لانی ہے تو پھر اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی انہوں نے آ کے بیڑا اس کا غرق کر دیا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے ڈریسٹک میز لیں تو ہمیں معیشت کو بچانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ حکومت جمہوری طور کے اوپر یہ بات ریلائز کرے اور جائے جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اپنا ہم عدالتوں کے سٹیم ہیں عدالتوں کے اندر نہیں ہم نے ہی تو فیس کیا عدالت میں ہم کیا جا رہے ہیں عدالت میں ہم جا رہے ہیں کہ جناب آپ نے ان کو حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ بھی سارڈ ڈیسائیڈ کریں گے وہ اس کی طرف آئی نہیں رہے ہیں ہمارے جو کیسے اس کی تو فنڈنگ کا ایشو آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا وہ آپ نے غلط ڈیسائیڈ کر دیا اس کے خلاف اپیل ہو گئی لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ کے ایشو آپ کیوں نے جو ہے جو ہے وہ رضول کر رہے ہیں اس کے لئے تو عدالت میں ہی گئیں گے نا اور کیا امیلیکشن کمیشنر کو جا کے کوئی موبائل کا ایشو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان سے برانک کرنی ہے یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ دیکھیں یہ تو زرداری صاحب کی وجہ سے آپ سیندھ والوں کو لگتا ہے کہ جو کی جیل جاتا ہے وہ جالی بیمار ہو کر پرنواز چیف کو وجہ سے آپ کی ہسٹری تو ان کی یہی ہے میں آپ لوگوں سے اگری ہوں لیکن نشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو تشدد ہے اس کی جو ہے وہ ایویڈنس موجود ہے ایویڈنس آج کورٹ میں جو ہے وہ بھی پیش کر دی گئی ہے بیمار ہونا ایک علیہدہ بات ہے تشدد ہونا ایک علیہدہ بات ہے بیمار نہیں ہے وہ اس پہ تشدد کیا گیا ہے جو ٹارچر کیا گیا ہے اس کی وجہ سے اس کے پرابلم ہیں بیماری کی وجہ سے نہیں ہے وہ آپ زرداری تماشری والے فیز میں نہ سمجھے اس کو دوسری بات یہ ہے کہ جو موبائل کا تو بہانہ ہے موبائل سے کیا نکل نہ ہوتا ہے موبائل جتنی دیر میں آپ جو بندے لوگ باہر ہوں گے آپ کے خیال ہوگا کہ وہ موبائل جتنی کر رہے گا تو وہ اس موبائل سے ڈیٹا ہوگا کوئی بھی تھوڑا بات بھی کومن سنس رکھتا ہو چلے میں انہی کی سائیڈ کی لے لوں آپ مجھے بتائیں موبائل خالی لے کے تو نیا موبائل لے لیں پارکٹ سے اس پر ڈال دیں جو مرلی ڈال دیں یہ تو احبکانہ بات ہے نا اچھا ایک منٹ ہو گئے ایف آئی اے کو کل عدالت میں بڑھایا گیا اور عدالت میں ایف آئی اے سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس قانون کے تحت یہ نوٹیں جاری کیے ایف آئی اے نے آگے سے کہا جی کہ قانون میں تو ہماری جونسکشن نہیں ہے ہمارا اختیار نہیں ہے لیکن ہمیں تو چونکہ شہباز شریف اور کابینہ کی انسٹکشنز ملی تھی کہ آپ نے نوٹس دینا ہے اس لیے ہم نے نوٹس دی دیا قانون تو نہیں ہے پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے اسی لیے عمران خان ایف آئی اے کے سامنے نہیں گئے کہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے پہلی بات یہ دورہ میار نہیں ہے ایک طرف آپ الیکشن کمیشن سے مستخدمی ہونے کا طالبہ کرتے ہیں دوسری طرف عمران خان نوہ نشستوں کے الیکشن ہونا کیا یہ دورہ میار نہیں ہے دورہ میار نہیں ہے یہ تو نہلے پہ دہل ہے جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ نشستیں خالی کرانے کی کوشش کی ہے ہم کہہ رہے ہیں آج ہو بھی خالی کرانے کے دیکھ لو اس کو تو یہ تو شترانج ہے شترانج کی چال ہماری بھی ہے ان کی بھی ہے اب تک تو ہم نے ہر جگہ انہیں کٹھیں یہ پھر ماریں گے انشاءاللہ اچھا پہلات ہے ایک سال یہ ہے پی ٹی آئی کی تقریباً چار سال گورنمنٹ رہی لیکن اس دورہ اپنا پولیس کی اصلاحات ہو سکین ادریہ کے ہمارے سے بھی کانون سازی ہو جس کا نتیجہ پچیس میں کو آپ نے گھتا دوسرا یہ ہے کہ اب جو عمران خان صاحب کے انٹرویوز اس سے یہ بات سامنے آرہی ہے جس طرح پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یوں یہ کہتی تھی کہ وزیراعظم کی پاس اختیار نہیں ہے وہی باتیں یہاں سے ثابت ہو رہی ہیں خان صاحب کے انٹرویوز سے تو کیا اس نیریٹیو پہ آپ تینوں جماعتیں یہ کس پر نہیں کھڑے ہوئے کہ وزیراعظم اختیار سے بغیر ہوتا ہے یہ بات آپ کی بلکل درست ہے میں تو کم از نم ہر روز یہ بات کر رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو یہ جو احمقانہ بات کرتے ہیں کہ معیشت کی اوپر میساق ہونا چاہیے معیشت پہ میساق نہیں ہوا کرتے جو آپ کی ایگریمنٹس ہیں جو آپ کے میساق ہیں وہ پلٹیکل فریم ورک پہ ہوتے ہیں ہمیں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے الیکٹڈ وزیراعظم کو مضبوط کرنے کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹس کو مضبوط کرنے کے لیے اصلاحات لانی ہوں گی اور اگر ہم وہ اصلاحات نہیں لائیں گے تو پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ ایک مضاق ہی رہے گا اور اسی لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں فاصلے کم کرنے چاہیے ہمیں جو آپس میں یہ جو الیکشن اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شباہ شریف صرف الیکشن کی ارلی الیکشنز کی اوپر آمادگی ظاہر کرے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے الیکٹورل فریم بکتا ہے کرنے کو تیار یہی بات تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں بیزنٹ پاکستان نے کہا تھا بیزنٹ پاکستان نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ نور لیگ اور جنان خان صاحب تو صاحب کٹائیں تو کیا خان صاحب نے کو اڈیکیٹر دیا رہا ہے جسے پاکستان روز بلے کریں نہیں ہم دیکھیں اڈیکیٹر نہیں ہم تو پبلیکلی کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب نے یہ کئی دفعہ بات گئی ہے میں نے کئی دفعہ بات کیا ہے ہماری پارٹی اندر ہماری کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اگر حکومت ادلی الیکشنز کے اوپر امادگی ظاہر کرے گی ہنڈرڈ پرسنٹ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے فریم برگ الیکٹورل فریم برگ کے اوپر بات کرنے کو تیار جو ربان صاحب کا الیکشن ہو جائے وہ کون سی باتیں برنکان صاحب پہلے میں میں اعلان کریں گے کہ جس سے کراچی بھالوں کو سویلو کہہ نہیں کوئی بات کی ہے کوئی باتہ ایسا ہے جو شایدہ وہ آگر الیکشن کو کراچی سے ہار جاتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ الیکشن پرمیشن میں دولوں بھی کی ہے یا کہیں کہ ہم نے واضح نہیں کیتے مران خان میں زیادتے کی چونکہ ایک نات چار سال میں ایک دن کراچی کا مجھوڑ بھی شاید وہ کراچی سے الیکشن لگتا ہے کراچی کے لوگوں کو امران خان میں کراچی میں آکے وکیشنز بنانے کا ان کا مطالبہ نہیں ہے ان کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ امران خان آکے ہاکس بے پہ بیٹھ جائے اور وہ کام کریں کراچی کے لوگوں کا مطالبہ امران خان کی ٹیم سے یہ ہے کہ کراچی کے مسائل حال ہونے چاہیے اور کراچی کے مسائل حال ہونے کا سب سے بڑی مصیبت ہے وہ مراد علی شاہ ہے یہ ووٹ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہاں پہ ملنا ہے وہ اس لیے ملنا ہے کہ یہ دو ایک ووٹ ہے ٹی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں کہ مسائل کا حل کریں اور پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم جو اب بھائے کی ہیں اب تو پیپلز پارٹی ایم کی ایم بیچاری سبسیڈری ہے نا پیپلز پارٹی کی وہ میرا یہ خیال ہے ایک ایڈیشنل سیکٹری بھی ایم کی ایم کی ایم ان کا سینسس کی میں پھر معذرت سے دونوں جماعتیں نہیں کہوں گا پیپلز پارٹی ایم کی ایم پارٹی جو ہے ان کے خلاف جو اعتجاج ہے وہ ریکارڈ کرانا ہے کیونکہ سارے وسائل ان کے پاس ہیں ساری ایڈمیسٹریٹیو اتھارٹی ان کے پاس ہے تمام جو ہمیں سروریسز ہیں وہ ان کے پاس ہیں ان کے خلاف اعتجاج پر لگانے کے لیے جو ہے وہ کراچی کے عوام جو ہیں پی ٹی آئی کو ووڑ دے گا اور جب تک یہ سسٹم ہم پوری طرح انشاءاللہ اس بار سندھ میں حکومت میں آئیں گے تو کراچی کے مسائل جو ہیں ساتھ میں آئیں گے ساتھ میں آئیں گے تائم بھی بڑا ہوگا حکومت نے الزام لگایا تھا کہ موجودہ جو تعالی حکومت نے وہ امپورٹی لکھوڑ دے مگر دوسری جانے سارے امریکا میں ناویسٹر ہے ان کو آپ نے ساتھ میں لکھی آئیں پچیز ازار ساتھ میں آئیں گے ساتھ میں آئیں گے اور آئیں گے ایک طرح فانویسٹر ہے یہاں ہی آئیں کامری کا پاکستان تیجمن ہے جو در لابنگ بھی کر رہے ہیں یہاں ہی شیخ رشیف صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے وہاں اس کا تدر نہیں آرہے بیڈی آئی کی حکومت تو کوبستعمال کیا ہو وہ آئیں شیخ صاحب تو ہر جگہ ہیں ہر جگہ ہیں اگر دولتے میں ایک بنا چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب چلا گیا تو اسی بار یہ ہے کہ میں نے کاغذوں کے اُڑ دور ترجمے کیلئے کہا ہے تاکہ آپ جیسے دوستوں کو بھی پتا جلیں کہ لابسٹ فرم میں اور میڈیا ریلیشنشپ فرم میں کیا فرق ہوتا ہے میڈیا ریلیشنشپ فرق یہ ہے کہ ہم نے امریکہ میں اپنا پوائنٹ ٹو بیو دینا ہے امریکہ کے اندر بھی بہت جو بڑی پاپولیشن ہے اور انتظامیاں کے اندر بھی لوگ یہ نہیں اپروو کرتے ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے ریجیم جینج کریں ہمارا as a political party اور پہلی بات ہی ہے کہ پی ٹی آئی USA نے یہ ریلیشنشپ فرم ہائن کیا اور بلکل صحیح کیا ہے ہمارا کام ہے as a political party اپنا پوائنٹ ٹو بیو امریکن آڈینس تک پہنچانا ہمارا پوائنٹ ٹو بیو کیا ہے ہم امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات کو اس ریجن کے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں لیکن ہم واشنگٹن کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ تیہ کرے کہ ہمارا وزیراعظم کس ملک کے دورے پہ جائے گا کس ملک کے دورے پہ نہیں جائے گا ہمارا وزیراعظم کون ہوگا کون نہیں ہوگا no confidence move آئے گی وہ پاس ہوگی نہیں ہوگی ہر ملکی relationship کی limits ہیں اور ان limits کے اندر رہ کے جو ہے وہ پاس ہے ایک argument آیا ہے شہباز گل کے بیان کے بعد کہ راشد میناس سے بھی اس کے اوپسر نے ایک بات کہی تھی جو اس نے نہیں مانی اور اس نے کیا اس پر غصاری کری یا اس نے صحیح کام کے ادب اور اس کے پاس تک یہ کہ آپ کو بھی کوئی ایسا ہی ٹاس جئے کہ آپ بھی یہ بات کریں گے اور اگر انہوں بات صحیح کر رہے ہیں وہ تو پھر آپ لوگ کی طرف سے یہ بات آئے گی اس تقبل میں کی ایسی بات اس طرح سے آئیں گے آپ کو بھی کہا ہے تکی یہ کوئی اس طرح کی بات نہ ہوئی ہے نہ ہی ہمیں فوج کے انٹرنل ایشوز کے اوپر کوئی زیادہ کومنٹ کرنے کی یہ تو دشمن چاہتا ہے جو سوال آپ نے کیا ہے یہ ہندوستان چاہتا ہے یہ ڈیبیٹ ہو پاکستان یہ لوگ جو ہیں ہمارے دشمن ہیں وہ بی ایل اے پی ٹی ایم ٹائپ کراؤڈ یہ چاہتا ہے کہ یہ سوال ہو فوج پاکستان کی جہتی کے لیے پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے بہت اہم ہے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اس کو ریپیزنٹ کرتی ہے پاکستان قوم کی اسپریشنز کو ان کی خواہشات کو لہٰذا یہ دونوں جو ہیں وہ بہت پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں جہاں تک شباز گل صاحب کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جو بیان ہے جب آپ یہ جو ایاز صادق فضل الرحمان نواز شریف کیپٹن سافدر مریم نواز ان کے بیانات کو اور خواجہ آصف ان کے بیانات کو اور شباز کے بیان کو ساتھ ملا کے چلاتے ہیں تو آپ کو لگتا یہ ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ حد کروس کی ہے بنسبت شباز کے ہمارا صرف یہ ہے کہ آپ ایکول ٹریٹمنٹ پہ آپ ان سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں انہیں کہی جی بلکل انہوں نے جو ہے وہ غلط کیا پھر آپ شباز کا بھی ٹرائل کریں جب آپ نے ذکر کیا کہ ادلی الیکشن کنان خان صاحب کے پاس پنجاب اور اپی پہ ایک حمومت ہے اور اسمبلیات روڑنے کا ایک اختیار ان کے بعد ٹھیکی ایک بات بطن چیئے میں وہ ٹوٹ کر استعمال کر رہی دوسرا جن کو نیشنل پیڈر کہہ رہا ہے کہ فرر ہوگی ملک ریاض اور عارف مکل کی حمایت میں سامنے آئیں تو یہ کہہ نیشنل پیڈر کی دنمیداری جس پر ہر دو پہ پاکستان کی چوری کرنے کا الزام ہے مجھے نہیں پتا ان کے اوپر کیا الزام آیا اگر ہیں آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ برطانیہ کی طرف سے صرف اقزام لگانا اتنا احترام کا باعث ہے کہ آپ جیسے لوگ کہیں کہ وہ کرمنل ہے تو پھر آپ یہاں پر پارٹی پرنے آئے ہیں کے پی اور پنجاب اسمبلی جس طرح میں نے آگیا ہے اس کیا دیکھیں یہ شترانچ کا کیل جس میں ہم کے پی اور پنجاب اسمبلی کسی کی معصوم سی خواہش پر نہیں توڑ سکتے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ری ڈو کریں گے تو پھر ہم الیکشن اس کو اسمبلی توڑنے کے اور سند اسمبلی کو توڑیں گے سند اسمبلی کو توڑیں الیکشن کمیشن کو ری ڈو کریں ہم پنجاب اور کیپی اسمبلی توڑنے کا سوچ سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر صرف اسمبلی کا الیکشن اسلام آمبارک کا ہوگا پنجاب اور کیپی میں ہماری حکومت ہوگی اور صرف اسلام آمبارک کا الیکشن ہے ابھی یہ اسمبلی کے اندر پیش کیا جا رہا ہے کہ پانچ سال تک جو ہے وہ نہ ہی ہونی چاہیے تاہیات نہیں ہوئی چاہیے نواز شریف صاحب کی بوابسی کا جو ہے وہ بھی کہا جا رہا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں کیا وہ اس کے لئے آپ کوٹ میں جائیں گے کہ یہ ان کو گرفتار کیا جائے ہمیں کوٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کوٹ میں تو وہ پہلی کنوکٹڈ ہیں نواز شریف کے اوپر ہمارا واپسی پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نواز شریف پاکستان کے شہری ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں ان پر اپلائی نہیں ہوتا لو لیکن کتنا پیسہ بچے بھی ماشاءاللہ لے گئے ہیں ان کو بھی واپس لانا ضروری ہے لیکن نواز شریف پاکستان کے شہری ہیں پاکستان آنے کی حد تک تو ان کا رائٹ ہے وہ تم تو واپس آنا چاہیے ہم تو بلکہ کہہ کے تھکے ہیں کہ آپ نے لندن میں کوئی ریسٹورنٹ نہیں چھوڑا جہاں پہ آپ نے جا کے ریویو نہیں لکھ لیا اب آپ کراچی کے لاہور کے ذرا آئے ادھر دیکھیں اور یہاں پہ آکے انہوں نے کرنا کیا ہے انہوں نے جیل جانا ہے اڈیالہ جیل وہ اپنی مرضی سے گئے ہوئے تھے سوری کورٹ لکپت اڈیالہ میں تھے وہاں سے کورٹ لکپت ٹرانس کر ہوئے کورٹ لکپت جیل میں انہوں نے جانا ہے عدالت میں اپنی جو اپیل ہے وہ فائل کرنی ہے عدالتی پروسس کے ذریعے وہ آ سکتے ہیں باہر کسی ڈیل کے ذریعے ہم باہر نہیں آنا دیں گے یہ بڑی سمپل بات ہے عدالتی پروسس لیں وہاں پہ جائیں اور اپنا معاملہ عدالت کے ساتھ نفتیں اور اس طرح سے مریم نواز کے اپیل کا فیصلہ ہونا چاہئے بہت شرٹ گو بہائیں علی وزیر نے بھی بہت سخت باتیں کیا اگر یہ جرم ہے تو وہ بھی جرم ہمیں اب لیکچر دے رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑی اور جس طریقے سے پھر شہباز گلد کو کے ساتھ یہ کیس بنایا گیا اور ایک پوری طریقے انصاف کو انٹی فوج ثابت کرنے کی مہم ایک جو چلائی گئی اس طرح کے باقی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کے مقابلے پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے پاکستان کو اس وقت صرف دو ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی جہتی کی علامت ہے ایک پاکستان طریقہ انصاف جو پاکستان کی وفاقی جو نویت ہے پاکستان کا جو فیڈرلزم ہے اس کی رپیزنٹیشن اگر کوئی کرتی ہے پاکستان کی وفاقی نویت کی کوئی اس وقت رپیزنٹیشن کرتی ہے تو وہ طریقے انصاف اور عمران خان کرتے ہیں اور دوسرا ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کا زامن ہے وہ پاک فوج ہے اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا صرف نون لکھ کے فائدے میں پی ڈی ایم کے فائدے میں آصف زداری کے فائدے میں تو ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کا تو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو کیا نہیں ہو آپ نے دیکھا حمزہ شباز یہاں پہ تشریف لائے انہوں نے آکے وزارتِ آلہ کا تلمدان سنبھالا اس کے بعد 24 عرب روپے کے مقدمے میں وہ یہاں پہ ملوث ہے لیکن حمزہ شباز جو ہی یہاں پہ ان کی وزارتِ آلہ ختم ہوئی وہ اپنے ابائی گھر تشریف لے گئے یعنی لندن اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کا ایک پیٹرن ہے جس طرح کبھی منگولوں نے حملے کیے تھے ہندوستان کے اوپر اور دنیا میں وہ آتے تھے یہاں پہ حملے کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے واپس چلے جاتے تھے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا خاندان آتا ہے حملے کرتا ہے پاکستان کے اوپر لوٹ مار کرتا ہے اور جو ہی یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں یہ پیٹرن ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے اور اس پیٹرن کو توڑنے کی ضرورت ہے اور اس کو توڑ اگر کوئی سکتا ہے تو وہ طریقہ انصاف توڑ سکتی ہے اور اب طریقہ انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائی جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں یہ تو جناب کل تو وزیر دفاع نے حد ہی کر دی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے طریقہ انصاف وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے کوئی اقل والا آدمی جس میں ذرا سی بھی اقل ہو کیا وہ ایسی بات کرے گا لیکن یہ میں سمجھنا ہوں کہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں جو سلوک کیا گیا شباز گل کے ساتھ جو ٹورچر کیا گیا اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنا کام ہے کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ ٹورچر کی حمایت نہیں کر سکتا اور اس کے اوپر اس وقت ایک عالمی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ٹورچر کے خلاف اور خصوصاً جو ان کے اوپر ایک عالمی رد عمل ہے اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے اب سے کچھ دیر کے بعد اب اسلام آباد ہائی کوڈ یہ کیس سنے گی تو مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی جو جیل کے ڈاکٹرز نے بنائی اور جیل کے ڈاکٹرز نے وہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈش ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے اور وہ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہواز گل صاحب کو ان کے خاندان کو بھی اور پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن کو بھی کانفیڈنس ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک صرف ہمارے اب نقطہ نظر سے میڈیکل بورڈ بننا چاہیے انڈیپینڈنٹ بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر دونوں فریقین کو اعتماد ہو کہ یہ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح ہوگی اور جس طرح سے جالی میڈیکل رپورٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انتہائی قابل مزمت ہے انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے وہ دیکھے کہ شہواز گل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس کی رپورٹ کے بعد ان لوگوں کو ایڈنٹی فائی کیا جائے جو شہواز گل کے اوپر تشدد میں ملوث ہے اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو ڈی آئی جی کو ان کو عدالت طلب کریں ان کے اوپر تفتیش شروع کی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جن کی کسٹڈی میں جو شہواز گل تھا پہلی رات کو تھا اور کن لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کیا اگر یہ تفتیش نہیں ہوتی یہ پاکستان میں ہر شخص ولہ ریول ہے کسی بھی شخص کو اٹھا کے جانا اس کے اوپر تشدد کرنا ایک معمول کی بات بن جائے گی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس تفتیش کو یہاں پہ چھوڑ دیں کہ آگے چلیں جی اب تو اس کے اوپر جو ہے وہ آگیا ہے کہ اسے سانس کی بیماری ہے آدھی رات کو جو جیل قوانین ہیں بڑے واضح ہیں جیل قوانین یہ ہیں کہ پانچ مجھے کے بعد مجرمان کی ٹرانسپر نہیں ہوتی رات کو اسلام آباد پولیس آدھی رات کو وہاں پہ پہنچی رینجرز کو وہاں پہ بلایا گیا ایک پورا سٹینڈ آف کریئٹ کیا گیا وہاں سے اٹھا کے سٹینڈ کے اوپر ڈال کے جس طرح پولیس لے کے گئی اس کی ویڈیوز اب موجود اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کی حالت کیا تھی کیونکہ ان کو جو پرابلم ہے وہ دمیں کی پرابلم ہے اور جب بھی آپ اس طرح کی ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے جب بھی ایک اس طرح کیلات میں رکھیں گے تو آپ کا جن لوگوں کو اللہ تمام لوگوں کو صحت دے پر جن لوگوں کو دمہ ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایستھما جو ہے وہ اگریویٹ کر جاتا ہے اور وہی شہواز کے ساتھ ہوا اس کا سانس جو ہے وہ لینے میں تکلیف اور ابھی میڈیکل جو بھی آیا ہے ہمارا یہاں پہ پیمز نے جو اسلام آباد کا ہسپیٹل ہے اس نے بھی یہ بات اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کی جو ریسکریٹری ہے ان کا جو سانس لینا ہے وہ اس وقت تشوار ہے اس کو ایبزرویشن میں جو ہے وہ رکھا جائے لیکن جس طرح سے رات کو ان کو ایک زبردستی لائیا گیا وہ ایک اور وائلیشن ہے قانون کی اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہواز گل سے نہیں کرنے دی گئیں تو ان کو کس نے رکا ملاقاتوں میں کون گیا تھا عمر ایوب جو فارمر منسٹر ہے اس کے بعد علی عوان جو ایمین نے ہے اس کے بعد جو ہماری ڈاکٹر ملکہ بخاری جو سٹینڈنگ کمیٹی ان لاؤ کی چیئرمین تھی اس کے بعد ہمارے دیگر ایمین نے رائے اکتورم اور باقی لوگ سارے جو وہاں پہ گئے ان کو روک دیا گیا ان کے لائرز کو ملنے نہیں دیا جیا کل سے آج صبح آج اپلیکیشن ڈالنی پڑی ہے کہ ان کے لائرز کو تو ان سے ملنے دیں ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیں ایک بندہ بیمار ہے اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت و حیات کی کشم کشم ہے تو اس کی فیملی کو تو اس سے ملنے دیں اس کے لائرز کو تو اس سے ملنے دیں لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ساتھ پھر رات کو ایک اور واقعہ ہوا ہے جو میں میڈیا کے تبسط سے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں آدھی رات کو جب مراد سعید جو ہیں وہ تھے شہباز گل کے پاس موجود تھے ان کے گھر کے باہر مشین گن لے کے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر آئے اتفاق سے اس وقت جو ان کے ایک دوست جو تھے فیصل امین وہ قریب تھے انہوں نے ان کو فون کیا فیصل جو ہے انہوں نے ان کے گھر پہ پہنچے اور وہ موٹر سائیکل والے وہاں سے فرار ہوئے مشین گن کے ساتھ اور وہ کہاں داخل ہوئے وہ ریڈ زون میں داخل کسی پولیس چوکی میں ان کو نہیں روکا گیا وہ صدر ہاؤس وزیراعظم ہاؤس سے گزرتے ہوئے اپنی گنز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ غائب ہوئے اب میں یہ سمجھتا ہوں اس کی پولیس میں ریپورٹ جو ہے وہ مراد نے کر رہے ہیں اور فوری طور کے اوپر ایک جو کیمرہ ہے اس کی ریپورٹ آنی چاہیے سامنے اور پتہ لگنا چاہیے کہ یہ لوگ جو مراد کے گھر پہ رات کو دو بجے پہنچے یہ کون لوگ تھے ان کا ارادہ کیا تھا اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں ان کی شدید ہم جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کا اگلا لاعمل کیا ہوگا ہمارا اگلا لاعمل بالکل واضح ہے سترہ تحریک کو جو پنجاب میں الیکشنز ہوئے تھے کوئی بھی اور حکومت ہوتی اخلاقی طور کی اوپر ان کو استیفہ دے دینا چاہیے تھا پچھتر فیصد نشستیں ان زمنی انتخابات میں طریق انصاف نے جیتی تھیں پچھتر فیصد نشستیں جیتنے کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا یہ ایک مطالبہ جائز تھا اخلاقی طور کی اوپر کہ پیپل اف پنجاب have spoken پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے پنجاب کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا اور اس کے بعد حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا دھیٹ جو طبقہ ہے وہ پاکستان میں کرسی سے چمٹ گیا ہے کہ جس کو جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت چمٹے ہی رہے گا وہ اترے گا نہیں اور ان کو اتارنے کے لیے ہم اب ایک ملگی تحریک میں شامد داخل ہو چکے ہیں کراچی کا جو جلسہ ہے وہ جلسہ اسی ملگی تحریک کا حصہ ہے یہ جو تحریک ہے یہ دس سپتمبر تک جاری رہے گی ہم سمجھتے ہیں کہ دس سپتمبر تک اس حکومت کو استیفہ دے دینا چاہیے اگر دس سپتمبر تک استیفہ نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے بات جلسوں سے آگے جائے گی اور ہم نے ہر صورت اس حکومت سے الیکشن کروانا جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے یہ کہنا اس لئے آپ الیکشن نہ کرائیں کہ عمران خان الیکشن دی جائے گا پھر آپ ملک میں کوئی اور نظام بنالیں آپ معاشرال لگا لیں آپ نورتھ کوریا کی طرح کوئی نظام لگا لیں لیکن آپ کو الیکشن کروانے پڑھنے ہیں اگر آپ جبوریت رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے جو میڈیا فریڈم ڈی منایا ہے اس کے تناظر میں جو آج ہم ہم سیمینار بھی کر رہے ہیں میڈیا کی ازادی کے حوالے سے جو میڈیا کلیمٹ ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کلیمٹ ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک موقف کے لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے دوسرے موقف پیش ہی نہیں کرنے دیا جا رہا اور پھر اے آر وائے کو جس طرح سے بند کیا گیا پھر جس طریقے سے باقی جو ہمارے ٹیلیوینز ہیں بول ٹیلیوینز کے اوپر جو دباؤ ہے اس طرح باقی ٹیلیوینز کے اوپر جو جنرلسٹوں کے اوپر دباؤ ہیں آپ دیکھیں عرشت شریف جیسا جو صحافی ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑا صابر شاکر جیسے شخص کو ملک چھوڑنا پڑا محید پیزادہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں یا ملک چھوڑ دیں اس طریقے سے جو باقی سمی ابراہیم ہیں ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا یہ تمام ایک لوگ ہیں جن کے اوپر جن کو شدید دباؤ کا سامنا ہے اور وہ اس دباؤ کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں عدلیہ سے میرے درخواست ہے کہ یہ انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان کے اوپر گوھر کریں اور اس کے کوئی جج جو ہے جو انسانی حقوق کا تحفظ نہ کر سکے ظاہر ہے کہ یہ اس کی جوب ہی یہ ہے اس کی نوکری ہی یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور اگر ہماری عدالتیں انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی تو اور کون ادارہ جو ہے وہ کرے گا لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں طریقہ انصاف کی جدو جہد جاری رہے گی عمران خان کی جدو جہد جو ہے وہ جاری رہے گی اور یہ جدو جہد تب تک جاری گی جب تک عوام تو حکومت بنانے کا حق نہیں مل جاتا حقیقی ازادی کی جو ہمارے منزل ہے وہ آکے رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری تفصیل تو فواد چودری نے بیان کر دی ایک دو چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا نمبر ایک یہ کہ ہمارے اپیزشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو کل پھر اٹھایا گیا ہے اور یہ مسلسل دباؤ کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈر اپوزیشن کو اٹھا کے اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو مرضی یہ کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ظلم اتنا کریں یہ جتنا پرداش کرنے کی طاقت ہو زندگی بار مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ نے اور پیپرز پارٹی نے نہیں رہنا اقتدار میں یہاں پہ بھی تبدیلی کے حالات شروع ہوئے تو لہٰذا اتنا ہی ظلم کریں جتنا سینے کی طاقت آپ رکھتے ہیں آپ دو دن بھی جیل برداشت نہیں کر پائیں گے جب یہاں سے کوئی اس طرح کی بات کی گئی تو آپ کے اوپر بے انتیاب مقدمات ہیں چوری کے مقدمات ہیں آپ کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں آپ کے اوپر چینی کی فیکٹریوں کے مقدمات ہیں پاکستان کی شگر مل آپ نے سشتے میں بیچی اس کے مقدمات ہیں ایک پیشی کی مار لیکن نجانے کیوں تو پیشی نہیں ہوتی کسی صورت بھی لیکن ہو جائے گی تو لہٰذا میں مضمت شدید مضمت کرتا ہوں حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کی میں مضمت کرتا ہوں جس طرح سے شہباز گل کو جیل میں زدو کوب کیا جا رہا ہے جو ظلم اس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو ایک طرف انصاف کے پورے نظام کا رخ موڑے ہوئے ہیں ہر وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو ہر وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان دینے میں مددگار ثابت ہو اس کی ایگزیکیوشن فوراں ہوتی ہے اور میری سمجھ میں تو یہ بات آئی ہے کہ یہ جو امپورٹن گورنمنٹ ہے یہ کیونکہ عوام میں جانے سے ڈرتی ہے یہ عوام میں جا کے بن کباب اور برگر کھانے سے ڈرتے ہیں ووٹ کیسے مانگیں گے تو لہٰذا ان کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے کہ یہ کیونکہ ایک ناجائز طریقے سے اقتدار میں گھسے ہیں اس کو چپڑ کے بیٹے رہیں اور جتنی سٹیٹ کی طاقت اور مشینریہ وہ اس پر لگا دیں کہ کسی طرح عمران خان کو اور ان کی جماعت کو کرش کرنے یہ ان کی خام خیالی ہے عمران خان آج پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جنہ کے بعد اگر کوئی مقبول ترین لیڈر بنائے تو وہ عمران خان ہے آج قوم عمران خان کے ساتھ کری ہے عمران خان کو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ہرانا تو دور کی بات ہے یہ عمران خان کے اشرہ اشیر بھی نہیں ہے سیاسی قرد میں اتنے اتنے لوگ ہیں چاہے وہ فضل الرحمان ہو خود زرداری ہو نواز شریف ہو یا ان کے ہواری ہو کیونکہ یہ سارے جو بیٹھے ہیں احتدار میں یہ سارے انہی کے ہواری ہیں جو ایک گسرے کا پیٹ کاٹ کے پیسہ نکالنے آئے تھے جو ایک گسرے کا گلہ پکڑ کے روڈ پر گسیڑنا چاہتے تھے اور آج ہی عمران خان کے خوف سے کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے تو انشاءاللہ زیادہ دن جاری نہیں رہ گئی ظلم عمران خان کراچی سے آغاز کر رہے ہیں اپنے سیکنڈ فیس کا جدو جہد کا اور یہ فیصلہ کون مارکہ ہوگا جو دس سپٹیمبر فواد نے آپ کو بتایا کہ دس سپٹیمبر سے پہلے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم اس جالی حکومت کیوں لپیٹ دیں گے سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ اس سے آپ نے اس سے پہلے بھی آپ کی طرف سے بھی کئی دفعہ یہ بیان آیا ہے شیخ رشید کی طرف سے بھی آیا ہے کہ یہ حکومت اتنے دنوں میں چلے جائے گی یہ حکومت اتنے دنوں میں ابھی آپ نے ایک نیا ٹائم دے دیا ہے کہ اس وقت تک اگر اس وقت تک بھی نہیں جاتی تو اس وقت کیا اللہ حمل ہوگا اور دوسرا یہ کہ ایسا کیا ہے کہ جیسے پہلے آپ کہا کرتے تھے جب آپ گورنمنٹ میں تھے کہ جو اپوزیشن ہے وہ عدالتوں کے پیچھے چھپ رہی ہے جو عدالتوں کا سامنا نکر رہی تو آج آپ لوگ بھی تو اسی طرح سے کر رہے کہ عدالتوں سے سری لے رہے ہیں جو ایف آئی اے جس طرح سے طلب کر رہی وہاں آپ لوگ نہیں جا رہے تو ایسا کیوں ہے کیا ڈر کیا ہے اچھا تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت جانے کی تاریخ تھی ہم نے دیتی تو اس کے بعد پنجاب حکومت چلی گئی پنجاب حکومت تک ابھی تک تقریباً اسی فیصد جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر جو حکومت ہے وہ تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ حکومت ہے یہ اسلام آباد کی جو حکومت ہے اس کے جانے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہم کل چاہے سارا اسلام آباد پورا چاروں ادھر سے کیپی ہے ادھر سے جو ہے وہ پنجاب ہے ہم اسلام آباد کو چاروں طرح سے بلوک کرنے یہ بیچارے تو سوائے پھر ہیلیکاپٹر بھی آ جا سکیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے ہم الیکشن چاہتے ہیں بغیر فساد کی اگر فساد کر کے آپ نے پاکستان میں پولیٹیکل چیج لانی ہے تو پھر اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی انہوں نے آ کے بیڑا اس کو غرق کر دیا ہے کہ اگر ہم نسطرہ کے ڈریسٹک مییز لیں تو ہمیں معیشت کو بچانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ حکومت جمہوری طور کے اوپر یہ بات ریلائز کرے اور جائے جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اپنا ہم عدالتوں کیسٹے میں عدالتوں کے اندر نہیں ہم نے ہی تو فیس کیا عدالت میں ہم کیا جا رہے ہیں ہاں عدالت میں ہم جا رہے ہیں کہ جناب آپ نے ان کو حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ بھی ساتھ ڈیسائیڈ کریں گے وہ اس کی طرف آئی نہیں رہے ہیں ہمارے جو کیسے اس کی تو فنڈنگ کا ایشو آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا وہ آپ نے غلط ڈیسائیڈ کر دیا اس کے خلاف اپیل ہو گئے لیکن نون لیگ اور ٹیپلز پارٹی کے فنڈنگ کے ایشوز آپ کیونے جو ہے وہ ریزال کر رہے ہیں اس کے لئے تو عدالت میں ہی گائیں گے نا اور کاملیکشن کمیشنر کو جا کے کوئی موبائل کا ایشو بتایا جا رہا ہے وہ ان سے برانک کرنی ہے شہباد بل صاحب تو جیسا کیا ہے موبائل میں یہ موبائل کو چوبایا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوسری بات ہے کہ کل سینڈوچ بنا رہا شہباد بل صاحب سوبائی اور وفا کی حکومت تو یہ کب تک قوم دیکھی اور خاصور پہ جب جیل میں کوئی جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے کہ نامر مار آتا ہے کوئی ہو جاتا ہے یہ کب تک ہوتا رہے یہ دیکھیں یہ ہے تو زرداری صاحب کی وجہ سے آپ سینڈوانوں کو لگتا ہے کہ جو کی جیل جاتا ہے بچالی بیمار ہو کر اور نوازشت کو وجہ سے آپ کی ہسٹری تو ان کی گئی ہے میں آپ لوگوں سے اگری ہوں لیکن نکشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو تشدد ہے اس کی جو ہے وہ ایویڈنس موجود ہے ایویڈنس آج کوٹ میں جو ہے وہ بھی پیش کر دی گئی ہے بیمار ہونا ایک علیہدہ بات ہے تشدد ہونا ایک علیہدہ بات ہے بیمار نہیں ہے وہ اس پہ تشدد کیا گیا جو تارچر کیا گیا ہے اس کی وجہ سے اس کے پرابلم ہیں بیماری کی وجہ سے نہیں ہے وہ آپ زرداری تماشری والے فیز میں نہ سمجھے اس کو دوسری بات یہ ہے کہ جو موبائل کا تو بہانہ ہے موبائل سے کیا نکلنا ہوتا ہے موبائل جتنی طرح میں آپ کو جو بندے لوگ باہر ہوں گے آپ کے خیال ہوگا کہ وہ موبائل جتنی کر رہے گا تو وہ اس موبائل سے میں ڈیٹا ہوگا کوئی بھی تھوڑا بات بھی کومن سینس رکھتا ہو چلے میں انہی کی سائیڈگی لے لوں آپ مجھے بتائیں موبائل خالی لے کے تو نیا موبائل لے لیں پارکٹ سے اس پر ڈال دیں جو مرضی ڈال دیں یہ تو احمقانہ بات ہے اچھا ہماری جوزکشن نہیں ہمارا اختیار نہیں لیکن ہمیں تو چونکہ شہباز شریف اور کبینہ کی انسٹکشنز ملی تھی کہ آپ نے نوٹس دینا ہے اس لیے ہم نے نوٹس دی دیا کانون تو نہیں ہے پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ ایک ہی کانون ہونا چاہیے اسی لیے عمران خان ایف آئے کے سامنے نہیں گئے کہ ایک ہی کانون ہونا چاہیے دورہ میار نہیں ہے ایک طرف آپ ایلیکشن کمیشن سے مستخدمی ہونے کا ہوتاربہ کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ نشستیں خالی کرانے کی کوشش کی ہے ہم کہہ رہے ہیں آج ہوگی خالی کرانے کی دیکھ لو اس کو تو یہ تو شترانج ہے شترانج کی چال ہماری بھی ہے ان کی بھی ہے اب تک تو ہم نے ہر جگہ انہیں کوٹر ہے یہ پھر ماریں گے انشاءاللہ اچھا فواہر ہے ایک سوال یہ ہے پی ٹی آئی کی تقریباً چار سال گورنمنٹ نہیں لیکن اس دوران پولیس کی پر اصلاحات سکین عدلیہ کیا حوالے سے بھی قانون سازی ہوئی جس کا نتیجہ پچیس میں کو اپنے مکتہ دوسرا یہ ہے کہ اب جو عمران خان صاحب کے انٹرویوز ہم سوڑ رہے ہیں اور آپ نے تبھی نیریٹیو اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے جس طرح پیپلز پارٹی یا مسلم لی دیون یہ کہتی تھی کہ وزیر آزم کے پاس اختیار نہیں ہے وہی باتیں یہاں سے ثابت ہو رہی ہیں خان صاحب کے انٹرویوز سے تو کیا اس نیریٹیو پہ آپ تینوں جماعت یہ ایک اس پر نہیں کھڑے دیں جو وزیر آزم اختیار کے بغیر ہوتا ہے پاکستان یہ بات آپ کی بلکل درست میں تو کمستان ہر روز یہ بات کر رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو یہ جو احمقانہ بات کرتے ہیں کہ معیشت کی اوپر میساق ہونا چاہیے معیشت پہ میساق نہیں ہوا کرتے جو آپ کی گورنمنٹس کو مضبوط کرنے کے لیے اسلاحات لانی ہوں گی اور اگر ہم وہ اسلاحات نہیں لائیں گے تو پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ ایک مزاق ہی رہے گا اور اسی لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ان کو آپس میں فاصلے کم کرنے چاہیے ہمیں جو آپس میں یہ جو الیکشن اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف صرف الیکشن کی ارلی الیکشنز اس کے اوپر آمادگی ظاہر کریں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے الیکٹورل فریمبر کرنے کو تیار کریں یہی بات تو ہم بار پر کہہ رہے ہیں بیجنٹ پاکستان نے کہا تھا کہ بے چاہتا موک کے نور لیگ اور گراند خاند صاحب بٹھائیں تو کیا گراند خاند صاحب ان کو انڈیکیٹرم تیارا گیا جو سپا روز بلے کریں نہیں ہم دیکھیں انڈیکیٹر نہیں ہم تو پبلکل ہی کہہ رہے ہیں عصد عمر صاحب نے یہ کئی دفعہ بات گئی ہے میں نے کئی دفعہ بات کیا ہے ہماری پارٹی اندر ہماری کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اگر حکومت ارلی الیکشنز کے اوپر آمادگی ظاہر کرے گی ہنڈرڈ پرسنٹ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے فریمبرک الیکٹورل فریمبرک کے اوپر بات کرنے کو پیار جب آسان پرارٹی ایلان کریں گے کہ جس سے پیارچی بات کی ہے تو بات اور ایلیکشن کو پیارچی سے ہار جاتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ایلیکشن پرمیشن میں دولوں پر کی یہ کہیں کہ ایلیکشن پرمیشن نے کیا بات جاتے کیجئے ایک نا چار سال میں ایک دن کراچی بات جاتے ہیں وہ کراچی سے ایکشن لگتا ہے آج کے مطلب کیا کہیں گے کہ کراچی کے لوگوں کو امران خان میں کراچی میں آکے ویکیشنز منانے کا ان کا مطالبہ نہیں ہے ان کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ امران خان آکے ہاکس بے پہ بیٹھ جائیں اور وہ کام کریں کراچی کے لوگوں کا مطالبہ امران خان کی ٹیم سے یہ ہے کہ کراچی کے مسائل حال ہونے چاہیے اور کراچی کے مسائل حال ہونے کا سب سے جو بڑی مسئیبت ہے وہ مراد علی شاہ ہے یہ ووٹ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہاں پہ ملنا ہے اس لیے ملنا ہے کہ یہ دو ووٹ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے کے مسائل کا حل کریں اور پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کی ایم کی سبسیڈری ہے ایم کی میرا یہ خیال ہے ایک ایڈیشنل سیکٹری بھی ایم کی سینسز کی ڈیمانڈ بھی ختم ہوگئی ان کے ساری ڈیمانڈ نہیں ختم ہوگئی ایم کی دونوں جماعتیں نہیں کہوں گا پیپلز پارٹی ایم کی ایم پارٹی جو ہے ان کے خلاف جو اعتجاج ہے وہ ریکارڈ کرانا ہے کیونکہ سارے مسائل ان کے پاس ہیں ساری ایم سرورٹی ان کے پاس ہیں تمام جو ان کے پاس ہیں ان کے خلاف اعتجاج پر لگانے کے لیے جو پی ٹی آئی کو بھوڑ دے گا اور جب تک یہ سسٹم ہم پوری طرح انشاءاللہ اس بار سندھ میں حکومت میں آئیں گے تو کراچی کے مسائل جو ہیں ہر زیادہ کہیں اگر دولتے میں ایک بلدہ چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب چلا گیا تو اسی بات یہ ہے کہ میں نے ان کاغذوں کے اردور ترجمے کے لئے کہا ہے تاکہ آپ جیسے دوستوں کو بھی پتا چلیں کہ لابسٹ فرم میں اور میڈیا ریلیشنشپ فرم میں کیا فرق ہوتا ہے میڈیا ریلیشنشپ کا فرق یہ ہے کہ ہم نے امریکہ میں اپنا پوائنٹ ٹو بیوک دینا ہے امریکہ کے اندر بھی بہت جو بڑی پاپولیشن ہے اور انتظامیاں کے اندر بھی لوگ یہ نہیں اپروو کرتے ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے ریجیم چینج کریں ہمارا ایز ای پلٹیکل پارٹی اور پہلی بات ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی ای اویس اے نے یہ ریلیشنشپ فرم ہائن کیا اور بلکل صحیح کیا ہے ہمارا کام ہے ایز ای پلٹیکل پارٹی اپنا پوائنٹ ٹو بیو امریکن آڈینس تک پہنچانا ہمارا پوائنٹ ٹو بیو کیا ہے ہم امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ پاکستان کی قریبی تعلقات کو اس ریجن کے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں لیکن ہم واشنگٹن کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ٹیہ کرے کہ ہمارا وزیراعظم کس ملک کے دورے پہ جائے گا کس ملک کے دورے پہ نہیں جائے گا ہمارا وزیراعظم کون ہوگا کون نہیں ہوگا کس ملک کے دورے پہ نہیں ہوگی ہر ملکی ریلیشنشیٹس کے لیمٹس ہیں اور ان لیمٹس کے اندر رہ کے جو ہے وہ بڑا موال بے میرے توالے میں بہت دے سوال کرنا چاہتے ہیں ایک اورکومنٹ آیا ہے شہباز گل کے بیان کے بعد کہ راشد ویناس سے بھی اس کے اوپیسر نے ایک بات دیتی کہ اس نے نہیں مانی اور اس نے کیا اس کے باتاری کری یا اس نے صحیح کام کے عزب سے اپنے اوپیسر بھی نہیں بات پانکے تو یہ اور اس کے ساتھ ہے کہ آپ کو بھی کوئی ایسا ہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ بات کریں گے اور آپ اگر انہوں نے بات صحیح کر رہے ہیں وہ تو پھر آپ لوگ کی طرف سے یہ بات آئے گی مستقل میں انہوں کی ایسی بات اس طرح سے آئیں گے آپ کو بھی کہا ہنگیاں تکی دیکھیں کوئی کوئی اس طرح کی بات نہ ہوئی ہے نہ ہی ہمیں فوج کے انٹرنل ایشوز کے اوپر کوئی زیادہ کومنٹ کرنے کی یہ تو دشمن چاہتا ہے نا یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا یہ ایکشلی یہ ہندوستان چاہتا ہے یہ ڈیبیٹ ہو پاکستان یہ لوگ جو ہیں جو ہمارے دشمن ہیں وہ بی ایل اے پی ٹی ایم ٹائپ کراؤڈ یہ چاہتا ہے کہ یہ سوال ہو پوج پاکستان کی جہتی کے لیے پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے بہت اہم ہے پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اس کو ریپیزنٹ کرتی ہے پاکستان قوم کی ایسپریشنز کو ان کی خواہشات کو جہازہ یہ دونوں جو ہیں وہ بہت پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں جہاں تک شباز گل صاحب کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جو بیان ہے جب آپ یہ جو ایاز صادق فضل الرحمان نواز شریف کیپٹن سافدر مریم نواز ان کے بیانات کو اور فوجہ آسف ان کے بیانات کو اور شباز کے بیان کو ساتھ میں لاکے چلاتے ہیں تو آپ کو لگتا یہ ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ حد کراؤس کی ہے بنسبت شباز کے ہمارا صرف یہ ہے کہ آپ ایکول ٹریٹمنٹ پہ آپ ان سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں انہیں کہہ جی بلکل انہوں نے جو ہے وہ غلط کیا ہے پھر آپ شباز کا بھی ٹرائل کریں جب غلطہ صرف آپ نے ذکر کیا کہ ابلی الیکشن کا انہوں نے پاس پنجاب اور ایپی بے کو حکومت ہے اور اسمبلیوں کو رڑنے کا ایک اختیار ان کے بعد بکی ایک بطن چینل میں وہ ٹھوٹ کب استعمال کر رہی دوسرا جن کو نیشنل پیڈر کہہ رہا ہے وہ فرد ہوگی ملک ریاض اور آریف ملکی تھی حمایت میں سامنے آئیں تو یہ کہہ نیشنل پیڈر کی دلگزاری جس پر ہر دو پاکستان کی تلچوری کرنے کا الزام ہے تینوں کو مجھے نہیں پتا ہوں ان کے اوپر پتا ہے کہ وہ ایکیوز ہیں تو آپ ان کے اقلاب پارٹی بن جائے ہیں یہاں پہ شروع کرا لیں مجھے نہیں پتا عارف نکبی کے اوپر کیا الزام ہے ہمیں تو یہ بتا ہے کہ عارف نکبی جس طرح میں نے آگیا ہے اس کیا دیکھیں یہ شہطرانچ کا کیل اس میں ہم کیپی اور پنجاب اسمبلی کسی کی معصوم سی خواہش پر نہیں توڑ سکتے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ریڈو کریں گے تو پھر ہم الیکشن اس کو اسمبلی توڑنے کے اور سند اسمبلی کو تو� توڑے الیکشن کمیشن کو ریڈو کریں ہم پنجاب اور کیپی اسمبلی توڑنے کا سوچ سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر صرف اسمبلی کا الیکشن اسلام آمار کا ہوگا ہے پنجاب اور کیپی میں ہماری حکومت ہوگی اور صرف اسلام آمار کا الیکشن ہے ابھی یہ اسمبلی کے اندر پیش کیا جا رہا ہے کہ پانچ سال تک جو ہے وہ نہ ہی ہونی چاہیے یہ تحیات نہیں ہوئی تھی یہ نواز شریف صاحب کی گوابسی کا جو ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آرہے ہیں کی جا رہا ہے وہ اس کے لئے آپ کو کرتا ہی ہی چاہیے کہ یہ ان کو کرتا ہے ہمیں کو کرتا ہی نواز شریف کی اوپر ہمارا واپسی پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نواز شریف پاکستان کے شہری ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں پھرٹے سیٹیزن ہیں ان پہ پھلائی نہیں ہوتا لو لیکن جتنا پیسہ بچے بھی ماشاءاللہ لے رہے ہیں ان کو بھی واپس لانا ضروری ہے لیکن نواز شریف پاکستان کے شہری ہیں پاکستان آنے کی حد تک تو ان کا رائٹ ہے وہ تم تو واپس آنا چاہیے ہم تو ملکہ کہہ کے تھکے ہیں کہ آپ نے لندن میں کوئی ریسٹورنٹ نہیں چھوڑا جہاں پہ آپ نے جا کے ریویو نہیں لکھ لیا اب آپ کراچی کے لہور کے ذرا آئے ادھر دیکھیں اور یہاں پہ آکے انہوں نے کرنا کیا ہے انہوں نے جیل جانا اڈیالا جیل وہ اپنی مرضی سے گئے ہوئے تھے سوری کورٹ لکپت اڈیالا میں تھے وہاں سے کورٹ لکپت رانس پر ہوئے کورٹ لکپت جیل میں انہوں نے جانا ہے عدالت میں اپنی جو اپیل ہے وہ فائل کرنی ہے عدالتی پروسس کے ذریعے وہ آ سکتے ہیں باہر کسی ڈیل کے ذریعے ہم باہر نہیں آنے دیں گے یہ بڑی سمپل بات ہے عدالتی پروسس لیں وہاں پہ جائیں اور اپنا معاملہ عدالت کے ساتھ نپٹیں اور اس طرح سے مریم نواز کی اپیل کا فیصلہ ہونا چاہئے بہت شرٹ گو بہائیں علی وزیر نے بھی بہت سخت باتیں کیا